جیکٹس کا جوز تھا وہ ہیسٹر کے کسی چرچ میں کرنا تھا بتا رہے خودکش مجیز نماؤک کیا جانا تھا منظر عام پر آ گئی نورین لغاری ہیسٹر پر خودکش حملے کی ہی تھی تیاری ترجمان پاک پوچ کا کہنا ہے کہ نورین شام نہیں گئی اسے خودکش حملے کے لیے لاور لائے گیا تھا آرمی چیف کے ہدایت پر بازیاب کر آیا نورین نے دائش میں شمولیت کا اقرار فیس بک پر کیا ڈی جی آئیس پی آر کی پریس بریفنگ میں نورین کا ویڈیو بیان بھی شامل نورین لغاری کی گرفتاری ظاہر ہونے کے بعد ہیدر آباد میں ان کے وارد اور بھائی غائب نورین لغاری کے گھر میڈیا کے پہنسنے پر گھر والوں نے دروازہ بند کر لیا لاہور کی پنجاب سوسائی کی میں مارے گئے دہشت گرد اور نورین کے مبینہ شوہر محمد علی کا والد بھی سامنے آ گیا کہا مشکول خرکات کی بنا پر بیٹے کو آگ کر کے گھر سے نکال دیا تھا نورین لغاری کی سوچ یونیورسٹی کے محول سے تبدیل نہیں ہوئی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسٹر ڈاکٹر نوشات شیخ نے کہا ہے کہ نورین کی گرفتاری کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رابطہ کیا ہے ان سے مکمل تابون کر رہے ہیں سربا کی مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی سوشل میڈیا دائش کا ہتھیار نوجوان آسان شکار والدین ہو شیعر خبردار شدت پسند انظیم نوے ملکوں سے تیس ہزار لڑکوں اور لڑکیوں کو شام بلا چکی روزانہ دو لاکھے قریب ویڈیوز اور تصویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں دائش کے پروپیگنڈا ونگ ہیکرس اور آئی ٹی ماہرین پر مشتمل مردان جو ایورسٹی کے طالد ازم عبداللہ نے اپنے اور مشال پر لگنے والے تمام الزامات مسترد کر دیئے کہا مشال پکا مسلمان تھا مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ میں مشال کے بارے میں توہین مذہب کی بات کروں عبداللہ کا عدالتی بیان مشال کے دوسرے دو زبیر کا تہلکہ خیز بیان بھی شامل ہے اسی بولٹن میں پہلے کمرہ نمبر ایک سو پانچ پھر کمرہ نمبر پچھتر کا دروازہ توڑا گیا پولیس یا یونیورسٹی کے محافظ نہیں آئے مردان یونیورسٹی واقعے کے اینی شاہد ہارسو وادن کا کہنا ہے کہ تین گولیاں بھی چلیں دوسرے فلور پر پہنچا تو مشال زخمی پڑا تھا یونیورسٹی نیم نومان کے لیے بارہ اپریل کو پولیس سے مدد بھی مانگی تھی جو نہیں ملے آئی جی خیبر پختن خواہ صلاح الدین محسود کہتے ہیں مشال خان اور دو ساتھیوں کے قلاب توہین مذہب کے دوست شباہد نہیں ملے مشال کو صفائی کا موقع نہیں ملا تفتیش درست سمت میں جا رہی ہے مزید گیارہ ملزموں کی نشان دہی ہوئی ادھر مزید دس ملزم گرفتار پلتادات بائیس ہو گئے ایٹی پی کے سپوکس پرسن تھے احسان اللہ احسان انہوں نے اپنے آپ کو سکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا کلغم جماعت اللہرار کی ترجمان احسان اللہ احسان نے خود کو فورسز کے حوالے کر دیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے رد الفساد میں چھ لات بائیس ہزار چھ سو اکی آوند ہتیار پکڑے پنجاب میں دو بڑے آپریشنز میں سیکڑوں افراد حراسکت ملئے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقات ملکی بہتری کیلئے تھی ڈان لیسا فیصلہ جلد آئے گا انتفاق والی بات نہیں ہے کورنل ریٹائر حبیب ظاہر کے اقوام ملوث مزید تین بھاکی قیدار سامنے آگئے حبیب ظاہر کے لیے ایٹیکیٹ ہوتیل بوکنگ اور ائیپورٹ پر استقبال کرنے والے تینوں بھارتی نکلے صفل چوتری نے حبیب ظاہر کے لیے کھٹ منڈو سے ٹکٹ خریدا سابو رات پر نامی خاتون نے ہوتیل میں بوکنگ کرائی جولی رینچل نے لیمینی ائیپورٹ پر ریسیف کیا سندھ رینجرز کو خصوصی اختیارات میں توسیع تو نہیں ملی دونوں جانب سے بائینات کا سلسلہ شروع ہو گیا محمد آقلا سندھ کے مطابق رینجرز ایک سال تک پولس کو بیک سپورٹ کرنے کی پابند ہے نجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ رینجرز آئین کے شک 147 کے تحت کراجی میں موجود ہے حکومتی ذابطہ ایکار کے تحت سے ایف ایم اجنسی یا بلانے پر بیک اپ سپورٹ کرسکتی ہے گرمی قیامت خیز، لوڈ شیڈنگ، ہلاکت خیز، ملک بھر میں آج سال کا گرم ترین دن شہریوں کو دن میں تارے نظر آگئے لادکانہ میں درجہ حرارہ 43، لاہور میں 43 دگری تک جا پہنچا بیشلی کا شارٹ پال بھی بڑھ کر پانچ ہزار نو سو میگا وارڈ ہو گیا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ میں مشکلات پہ ہاری ہیں سپریم کوٹ نے اورنج لائن پروجیکٹ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا وکیل نیس پاک نے بتایا حکومت نے تاریخ ورسے کی حفاظت کیلئے ساٹھ کروڑ روپے رکھے ہیں عدالت نے ریمانکس دیئے رقم مونکھلی کے دانے کے برابر ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے جو ان کتابوں میں نہیں جانتے ہیں لاہور میں کتنی زیتے ہیں جسٹس عظمت سعید کے ریمانکس وزیر اعظم نواز شریف سے امریکی مشیر سلامتی میک بانسٹر کی ملاقات پاک افغان سرحدی امور اور پاکستان امریکہ تعلقات سے بات شیف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ٹرم کے مسئلہ کشمیر کی حل میں قیدار ادا کرنے کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں بھارت سمیت تمام ہمسائیوں کے ساتھ پران تعلقات کے خواہاں ہیں امریکی مشیر کی آرمی شیف سے بھی ملاقات مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم انتہا کو پہنچ گئے سری نگر میں فوج کا ایک کالج پر دھاوہ شیلنگ کی پچپن طلبہ زخمی طالب علموں کا شدید احتجاج اس پی کالج دو دن کے لیے بند حملوں سے بچنے کے لیے طلبہ کا پچھاؤ سری نگر کا لال چوک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا مقبوضہ بادی میں پولیس کی چھتیاں منصوب ہم دور نہیں ہے منزل سے اور راہ ہمارے جستجو روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور میں کامیاب اجرا کے بعد کراچی میں بھی اشاعت کے لیے تیار شہر قائد کے تاجروں اور کاروباری حلقوں کا بھرپور خیر مقتم کراچی چیمبر اف کامرس میں کیک کٹا گیا صادر کراچی چیمبر شمی افر کو کہتے ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور کی تنہا کراچی میں بھی بے باق صحافت کا علمبردار ثابت ہوگا پرانہ سکھر میں بچے کے اغواہ اور قتل کے بعد لاش جلانے کے خلاف احتجاج مظاہرین کا پریس کلپ کی سامنے منارہ روڈ پر دھرنا ٹرافک کی آمد و رفت موتل صحافیوں سے طلب کلامی کے بعد مشتعل مظاہرین کا پتھراؤ تین کیمرمن اور صحافی زخمی ہو گئے رجب طیب اردوان ترکی کے مردیں آہن ریفرینڈم میں حکمران جماعت کامیاب اردن لا مردود اختیارات کے ساتھ دو ہزار انتیس تک صدر رہیں گے خامیوں کا جشن اوپوزیشن کا دھاندی کا الزام نتائج چیلنج کرنے کا آئلان اردوان کہتے ہیں نتائج احترام کیا جائے حکومت پاکستان کی ترخ حکومت اور عوام کو مبارک بات رنگز آف رنگ بنے نائنٹی ٹو نیوز کے مہمان سٹار ریسلرز ٹائنی آئرن بیمبی کلر اور بادشاہ پہلوان نے لاہور میں نائنٹی ٹو نیوز کے ہیڈ آفیس کا دورہ کیا کارکنوں نے پہلوانوں کے ساتھ خوب سیلفیز بھی بنائیں مہمان ریسلرز کہتے ہیں کہ پاکستان آنے کا تجربہ بہت اچھا رہا بہت پیار ملا ریسلن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور خاموش فلموں کے عظیم اداکار چارلی چپلن کو سوگزلینڈ میں قراج عقیدت 662 افراد نے ایک ساتھ چارلی چپلن کا روپ دھال کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا ایونٹ میں ہر عمر کے افراد شریک ہوئے